کامیاب برز بزنس دس ہزار پر انویسٹ کریں اور مہینے کا چار لاکھ رپیہ کمائیں تین ایسے سستہ ترین لاو برز جو آپ کو ستر سے اسی ہزار پر کما کر دے سکتے ہیں اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایس برز پوائنٹ اور میں ہوں مہر محمد شہباز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل دوستو لوگوں نے یوٹیوب پر پرندے بیچنے کا ایک نیا طریقہ ڈھونٹ لیا ہے یا تو وہ اپنے پرندوں کو ٹاپ فائیو میں ڈالتے ہیں کہ یہ ٹاپ فائیو پرندہ ہے اس پہ آپ کام کریں یہ آپ کو بہت زیادہ نفع دے گا اس بائی صاحب کو دیکھ لیں آپ انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھامنیل میں لکھا تین ایسے سستہ ترین لاو برز جو آپ کو پچاس سے ستر ہزار پیا کما کر دے سکتے ہیں جب اس بندے کی ویڈیو میں نے دیکھی تو یہ کہتا ہے کہ ایک گرین فیشر کا پیر لگائیں آپ ایک لاٹینو کا پیر لگائیں آپ ایک پسناٹا کا پیر لگائیں تین پیر آپ لگا لیں تو یہ تین پیر آپ کو ستر سے اسی ہزار پے ہر مہینہ کما کر دیں گے میں اس بندے سے پوچھتا ہوں کہ لاو برز پورا سال بریڈ نہیں کرتا تو ہر ماہ ستر اسی ہزار پے لاو برز کیسے کما کر دے گا لاو برز سے بریڈ لینا بہت زیادہ مشکل ہے اور کچھ بچے پلتے ہیں کچھ بچے مر جاتے ہیں تو ستر سے اسی ہزار پے ہر مہینے کیسے دے گا یہ صرف اپنا اپنا چورن بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں دوستو آپ نے اشیار خبردار رہنے اس بندے کی سنیں جس کی کوئی نہیں سنتا کام یا برز بزنس دس ہزار پے انویسٹ کریں اور مہینے کا چار لاکھ رپیا کمائیں بھائی کون سا ایسا لاو برز ہے جو دس ہزار پے میں آئے گا اور چار لاکھ رپے کے ہر مہینے بچے دے گا اس کی ویڈیو جب میں نے جا کر دیکھی تو یہ بھی کہہ رہے کہ آپ گرین فیشر کری دیں کامل لٹینو کری دیں اور ایک پیار آپ پسناٹا کا لگائیں تین پیار آپ لگائیں دس ہزار پے کے آئیں گے اور ہر مہینے آپ کو چار لاکھ رپیا کما کر دیں گے جھوٹ بولنے کی کوئی حد ہوتی ہے لمبی لمبی چھوڑنے کی بھی کوئی لیمٹ ہوتی ہے آپ تو بھائی ساری لیمٹ ساری حدیں پار کر گئے کس کو بے وکوف بنا رہے ہیں آپ یہ پاکستانی قوم ہے کوئی خدا کا خوف کریں پہلے کوئی کام عذاب ہیں پاکستان پر جو آپ اتنے بڑے بڑے جھوٹ بول رہے ہیں لوگوں کو بے وکوف بنا رہے ہیں لوگوں کو اس کام میں پھسا رہے ہیں زبردستی اس کے بعد اس بھائی صاحب کی سنیں یہ پرندے اس سیزن خوب منافع کمائیں گے دوہزار پچیس دوہزار چھبیس میں یہ سب پرندے مارکٹ پر راج کریں گے سیل ویڈیو میں جان لیں اس بندے کی میں نے جب ویڈیو دیکھی یہ بھی وہی سب جیسا چورن بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں دوستو جس بندے کے پاس جو سٹوک مجود ہے وہ اس پرندے کو بڑا چڑھا کر جھوٹ بول رہے تاکہ میرے پرندے سیل ہو جائیں میرا پیسہ ریکاور ہو جائیں اگلا ڈوبتا ہے تو ڈوب جائے دوستو حقیقت یہ ہے کہ دوہزار چھبیس کے انڈ تک کوئی بھی پرندہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا کوئی پرندہ آپ کو نفع نہیں دے گا آپ نے شوق کے لیے پرچیس کرنے ہیں آپ ضرور کریں اگر آپ بزنیس کا سوچ رہے ہیں تو دوہزار چھبیس کے انڈ تک آپ ویٹ کریں دوستو دوہزار چھبیس کے انڈ تک لوگ بڑز کی مارکٹ مسلسل گھرتی رہے گی کیونکہ لوگ بڑز کا پہلے مارکٹ میں بہت زیادہ سٹوک مجود ہے نئی بریڈ بھی مارکٹ میں آنا سٹارٹ ہو گئی ہے تو جس پرندے کا مارکٹ میں سٹوک زیادہ ہوتا ہے اس کے ریٹ کام ہوتے ہیں جس پرندے کی مارکٹ میں شارٹ ہوتی ہے جو پرندہ مارکٹ میں شارٹ ہوتا ہے اس کی ہائی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کے ریٹ زیادہ ہوتے ہیں اپنے کسی بندے کی باتوں میں آ کر کسی لالچ میں آ کر یہ نہ سوچنا کہ پرندہ سست ہے میں پرچیز کرلوں آگے جا کے مجھے فائدہ دے گا آج جو پرندہ آپ پرچیز کریں گے ایک ہزار رپے کا دو ہزار چھبیس میں اس کا ریٹ ہون ہے چار سو رپے پانچ سو رپے کا ایک پیس تو آپ خود سوچیں کہ آپ نے دو سال کھلایا پلایا اور دو سال کے بعد آپ نے لوب برز سے کیا کمایا کچھ بھی نہیں اگر آپ شوک کے لئے خریدنا چاہتے ہیں تو لوب برز بہت پیارا پرندہ ہے آپ شوک کر سکتے ہیں شوک کے لئے آپ دو چار پیز خرید سکتے ہیں اور اگر آپ بزنس کا سوچ رہے ہیں تو دوہزار چھبیس کے انڈ تک آپ ویٹ کریں اگر آپ نے آج مہنگے خرید کر کے دوہزار چھبیس میں سستے سیل کرنے ہیں تو آپ بسمیلا کریں دیر کس بات کی اگر آپ کے پاس پیسہ ہے آپ کے پاس گنجائش ہے آپ رسک لینا چاہتے ہیں تو آپ ضرور لیں لیکن جو حقیقت تھی حقیقت ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی حقیقت کو ہم جھٹلا نہیں سکتے آگے دوستو آپ کی مرضی آپ کرنا چاہیں آپ نہ کرنا چاہیں وہ آپ کی مرضی لیکن میرا کام تھا آپ کو حقیقت بتانا سو میں نے آپ کو بتا دی دوستو آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اس کے علاوہ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو اور نیکسٹ نیو ٹاپک کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تھینکس فار واشنگ اللہ حافظ